ویلکم بیک فرنڈس موک ٹسٹ فور انڈین جگرافی پہ آج رہنے والا ہے جتنے بھی اپکمنگ اگزامز ہیں ان کے لیے امپارٹن رہنے والا ہے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا کوششن ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کیونکہ کنٹینیو کلاسیز ہم نہیں رکھ پا رہے ہیں ڈیو ٹو بیزی شیڈیول تو آپ جتنے بھی ایسپرنڈ جن کو ہمارے نوٹس چاہیے ہیں جتنے بھی ویڈیوز لگ بک تین سو سے زیادہ ویڈیوز جو ہے ہم نے وی الڈیو کے ریلیٹڈ اپلوڈ کی ہوئی ہے جن کی پلیلیسٹ آپ کو مل جائے گی ڈسکرپشن میں بھی چینل پہ وزٹ کر کے پلیلیسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں ان سب ہی ویڈیوز میں جتنے بھی چیزیں پڑھائی گئی ہیں ان سب کے کمپائیلڈ نوٹس آپ کو پروائیڈ کیا جائیں گے جس میں آپ کے پاس یہاں پر ہم پہلے اس کی ویڈیوز دیکھیں پلیلیسٹ آپ کو مل جائے گی اگر آپ اس نمبر پہ ویڈیوز میسج کرتے ہیں آپ کو ساری جتنے بھی لیکچرز ہم نے اپلوڈ کیا ہے اس سب کی پلیلیسٹ آپ کو پروائیڈ کر دی جائے گی اس کے ساتھ سے جتنے بھی سارے نوٹس ابھی تک ہم نے کمپائیل کی ہوئے ہیں چاہے وہ کمپیوٹر کے ہو یا جنرل اویرنس کے جتنے بھی ٹاپک سے ان کے ہو تو وہ آپ کو پروائیڈ کیے جائیں گے اس نمبر پہ ویڈیوز کسکتے ہیں سیون زیرو فائی فن زیرو ون ڈبل فور ڈبل ایٹ پہ سو آج کا پہلا کوششن ہے which river system have deposits of alluvial soils in the northern plains of india تو آپ سمجھ گئے ہوں کہ northern plains of india میں جو rivers deposit کرتے ہیں alluvial soils کو تو یہ کون سے rivers ہوں گے تو ایک تو آپ کو پاس چل گیا ہوں کہ یہ himalian rivers ہوں گے تو peninsular rivers تو نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ option number B, Indus, Ganga اور Brahmaputra right answer رہنے والا ہے question number 2 what are the two factors that affects the climate of india تھوڑا سا questions جو ہے سمجھنے کے لیے آپ کے تو ویڈیو پاس کر کے آپ اس کو سمجھیں tropic of capricorn تو ہمارے انڈیا پہ کوئی بھی اس کا اثر نہیں ہے نہ ہی انڈیا سے گزرتا ہے northern plain کا ہے تو ٹھیک ہے ایک point گلت ہو گیا اس کے بعد tropic of cancer جو ہے یہ ہمارے انڈیا کے middle سے گزرتا ہے اور اس کا بھی effect ہے climate پہ اور ساتھ میں great himalian range himalian range کا بھی effect رہتا ہوتی یہاں پر answer ہمارا مل گیا tropic of cancer and great himalian ranges question third ہے kalbisaki is the name of local winds in which state kalbisaki جو local winds ہیں کونسی states کی winds ہیں کونسی state میں ان winds کو kalbisaki کہا جاتا ہے local winds کو تو actual میں یہ کہا جاتا ہے north eastern جو states ہیں ٹھیک ہے north eastern states اور options کے حساب سے دیکھیں تو mostly یہ پائے جاتا ہے کہاں پر west bengal میں باقی تو north eastern میں نہیں ہے اوکے which type of monsoon is mostly seen in india انڈیا میں اگر رین فال دیکھیں تو کونسی طرح کی رین فال mostly رہتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہے conventional رہنفاز conventional رہنفاز question number five which of the following are the oldest mountains in india according to geographical history oldest mountain کی بات کریں تو انڈیا کے اندر اگر youngest کی دیکھیں تو ہیمالیا جو ہے وہ youngest ہیں ٹھیک ہے oldest کی بات کریں تو یہاں پر آراولیز جو ہیں یہ oldest mountain ranges ہیں انڈیا کے اندر question six which of the following is the highest pass that falls in the boundary of جمعو اور کشمیر اور چائنہ passes کے لیٹری ہم بات کریں بنی حال پاس جو ہے زوجیلا پاس پیر پنجال پاس اور کیرکرم پاس یہاں بات آلی جمعو اور کشمیر اور چائنہ کی بیچ میں جو پاس ہے وہ ہے آپ کا کونسا کیرکرم پاس very good question seven which of the following is the highest peak in western guards in south india south india کی بھی وہ highest peak اور خاص کر western guard کی highest peak ہے یہ بات چل رہی ہے کونسی peak کی anamudi peak which of the following is the major rubber producing state in india rubber جو ہے سر سے زیادہ produce ہوتا ہے کونسی state میں kerala میں very good kerala میں spices اور rubber کے ساتھ spices بھی یہاں پر زیادہ produce ہوتے ہیں largest producer ہے which dam in india has the distinction of being the highest mainstream dam in the world highest dam india کا highest اور world کے بھی گنے چونے ڈیم میں آتا ہے تو india کا highest ڈیم جو ہے یہ کونسا ہے تہری ڈیم تہری ڈیم ہائیسٹ کی بات کر رہی ہے انچائی کے بھی ساب سے دیکھ رہے ہیں اگر largest پوچھا تو الگ ہوتا why does ducken plateau receives very little rain part ducken plateau یاد آ جانے چاہیے ویسٹ بنگال ٹھیک ہے اور یہ ہیں کونسی طرح کے فارسٹ مین گروو فارسٹ سندرگرم میں آپ کو مین گروو ٹائپ آف فارسٹ پائے ملیں گے what is the total length of the coastal line of India اگر ہم coastal line دیکھیں یہ جو سمندر سے جڑا ہوا area ہے تو یہ آپ کا total بنتا ہے کتنا total بنتا ہے یہ آپ کا option case آپ سے دیکھو کہاں پر آئیے yes 7500 km 7500 km جو ہے یہ coastal line area ہے انڈیا کا the westernmost point of India is question سمجھنا ہے پہلے تو آپ کو پتا ہونے چاہیے یہ آپ کا east ہے جو اورانچر پردیس state آتی ہے اور west میں آتی ہے آپ کی کونسی state westernmost state گجرات تو یہ راجستان تو ہے نہیں اب آتی ہے بات کے گجرات میں یہاں پر 88.7 east آئے گا یہاں west آئے گا تو اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا یہ globe کا پتا ہونے چاہیے یہ ہمارا globe ہے نا انڈیا ہمارا یہاں پر ہے north eastern region میں ٹھیک ہے تو وہاں پر west کی بات ہی نہیں آئے گی یہاں پر 68 eastern یہاں پر 68 east region میں آپ کا آتا ہے تو انسر دے گا بھی sorry بیچہ تو فالوی ونگ is not crackly match پاسیس کی بات کریں لیپولک پاس اتران رکھان میں ہے کہ نہیں روتنگ ہمارچر پردیش فرگرڈ کیرلا نتھولا ارانچر پردیش کون سا یہاں پر option جو ہے یہ crackly match نہیں ہے تو اس کا رائے ٹانسر جلدی سے پسائیں تو یہاں پر آپ کو بتائیں نتھولا جو ہے یہ ارانچر پردیش میں نہیں آتا this is the wrong یعنی not crack باقی تینوں آپ یاد رکھ سکتے کریکٹ the expansion of india is between india کا اگر ہم expansion دیکھیں north source یہاں دیکھیں تو آپ کا کیا آنسر رہنے والا ہے india تو northern region میں ہے ٹھیک ہے تو یہ 37th north سے لے کر 8 source تو کہاں جائے گا north سے north یہ نہیں ہے اب سمجھے رہے یہ globe ہے یہ india india کہاں ہے north eastern region میں تو یہ جو north latitude ہے یہ لگ بگ 8 point کچھ ہے تو اس کے بعد 37 point کچھ ہے north یہ دونوں ٹھیک ہے تو اسی سے آنسر نہیں کہا سکتے یہ north یہ north یہاں پر کٹ جائے گا تو یہ north north رہے گا ڈیس کا یہاں پر دیکھیں 37.6 ہے یہاں پھر 37.17 ہے تو ان دونوں میں آنسر بنتا ہے تو کیا آنسر رہے گا تو اس question کا جو correct آنسر ہے وہ رہنے والا ہے c 37.6 inch north to 38.4 inch north یہ extension ہے india کی expansion roads that links the important cities of various states are referred to as ایسی roads جو important cities کو ملاتی ہے different states کی تو یہ جو roads ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جلدی سے بتائیں national highways transport and communication سے ایک دو question ڈال دیا which of the following is not correctly match چن نئی جو deepest port of india ہے ko chin title port اور جوار نہرو port soul mechanized port تو اس میں آپ بتا دوں deepest port جو ہے یہ چن نہیں نہیں ہے یہ کچھ اور ہے آپ کو بتائیں گے باقی کوچین اور یہ تینوں options یاد کر لیں یہ تینوں correct ہیں ٹھیک ہے تو اس کا answer رہے گا اے تو deepest port جو ہے وہ ہے آپ کا پٹرم پورٹ اور لارجسٹ بھی ساتھ میں ممبئی پورٹ سب سے جانسی میں question 19 which are the following mountain ranges is spread over only one state in india کون سی mountain ranges ہیں راجستان گجرات ایک اور تین state میں لگ بگ فیلی ہوئے یہ ہمالیہ اس کو کہتے ہیں greater ہمالیہ کو greater ہمالیہ تو آپ دیکھتے ہو کافی ایریا میں فیل اؤ ہے نیچے سکم سے موانٹین جو انڈیا کے پورشن سی کچھ سٹیٹ میں فیل ہوگا ہے جو مونٹین رجیز ہیں یہ صرف ایک ہی سٹیٹ میں ہے تو اس کا right آنسر رہے گا کیا رہے گا جنت مونٹین اور یہ کہاں پر ہے مہار آسٹر 20 choose correct order from the following correct order کس چیز کا order ہے یہ question سے آپ کو سمجھ آگئے ہو یہ important mountain peaks جو چھوٹی ہیں ان کے بارے منندہ دیوی گوڑی نیسپنگ کنچن جنگ گا یہ sequence کچھ جیسی نہیں ہے جنگ سے یہ آسٹر کرنے اس کا تو یہ سب سے اوپر آگیا ہے پھر اس کے آرینج میں یا دکھت آرہ کسی چیز کی بھی پورا vlw کا syllabus اور fwa کا بھی کافی حد تک syllabus ہم نے cover کیا ہو ہے اس کے پھنے میں ہمارے notes لیے ہم اس کو پتا ہوگا کہ quality سے ہم compromise نہیں کرتے thank you for watching